اور یہ پیڈیوز یہ ہے کہ میں پورے کے لیے کمپلیٹلی میوزک انڈرسٹری کو چھوڑ رہا ہوں میوزک ویڈیوز نہیں بنوں گا میں آپ سے کہ میں پورے کے لیے کمپلیٹلی میوزک انڈرسٹری کو چھوڑ رہا ہوں میوزک ویڈیوز نہیں بنوں گا میں آپ سے روحان ارسد جس نے دو ہزار اٹھرہ میں ایک ریپ سانگ آیا تھا جس کے بعد وہ رات و رات سرکھیوں میں آگئے تھے جس کے بعد لوگ انہیں ریپر روحان ارشد کے نام سے پکارنے لگے ہیدر آبادی ریپ سانگ میاں بھائی بہت سے لوگوں کی زبان پر آج بھی ہے لیکن حال ہی میں روحان ارشد نے کہا کہ وہ اب کوئی بھی میوزک سانگ نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہے اور میں اپنے اس فیصلے سے پوری طرح سے خوش ہوں روحان ارشد نے 2018 میں میاں بھائی ٹائٹل کا ایک ریپ سانگ بنایا تھا جو لوگوں کو کافی پسند آیا تھا میوزک انڈسٹریز کو الویدہ کہنے کے بارے میں پوچھے جانے پر روحان ارشد نے کہا میں اپنے فیصلے سے بہت خوش ہوں اور مجھے اپنے فیصلے کو لے کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ کبھی بھی میوزک سانگ نہیں بناؤں گا میں جانتا ہوں کہ میوزک اسلام میں حرام ہے اور میں اپنے آپ کو ایسا کرنے سے روکوں گا میں جانتا ہوں کہ میوزک نے مجھے لوگوں کے بیچ ایک الگ پہچان دلائی ہے اور میوزک کے ہی کارن میرا کیریئر بھی بنا لیکن مجھے یقین ہے کہ خدا مجھے اپنی زندگی میں کچھ الگ کرنے میں مدد کرے گا لیکن میں یوٹیوب پہ بینا میوزک والے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا ساتھ ہی روحان ارشد نے اپنے فالوورز کو بھی ریپ سانگ بنانے سے منع کیا اور کہا کہ میرے فالوورز میرے اس فیصلے کا سواگت کریں گے آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ روحان ارشد کے میاں بھائی گانے پر ابھی تک پانچ سو چوبیس میلین سے بھی زیادہ ویوز ہیں اتنا ہی نہیں روحان ارشد کا ایک گانہ بھائی بھائی بولی وڈ سٹار سلمان خان کے ساتھ ہیں جو آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا دوستو اگر آپ اسی طرح کے خبریں پانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی